یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ چک لٹا دے چک لٹا کر پیر خبلے کی طرف رہے اور اس کا چہرے کے سر کے نیچے کچھ تکیا وغیرہ دے کر چہرہ اوپر کر دے تاکہ خبلے کی طرف ہو جائے تو یہاں مقصد پیر کو خبلے کی طرف کرنا نہیں ہے چہرے کو خبلے کی طرف کرنا ہے دوسرا مسئلہ ہے جنازے کی نماز کے بعد دعا جنازے کی نماز کے بعد دعا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں دعا نہ کرنے پر اصل جنازے کی نماز جو ہے نماز نہیں ہے وہ اصل میت کے حق میں دعا ہے تو میت کے حق میں جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو نماز جنازے کے بعد دعا نہیں ہے دعا کرنا حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے تو بیرحال تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد دیدار کرنا اس میں اکثر لوگ زد کرتے ہیں کچھ لوگ دکانے پر زد کرتے ہیں کچھ لوگ نہ دکانے پر اکڑے رہتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازے کی نماز کے بعد غریبی رشتہ دار اگر اتفاقاً آ جائے تو ان کو نماز جنازے کے بعد بھی دیدار کرا سکتے ہیں یعنی میت کا چھہرہ دکھا سکتے ہیں مگر اس کو عموماً یعنی سب لوگوں کو دکھانے کا احتمام نہیں کرنا چاہیے اتفاقاً غریب رشتہ دار آ جائے تو جنازے کے نماز کے بعد دیدار کرا سکتے ہیں ورنہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز جنازہ ہو جائے تو جتنا جد ہو سکے مردے کو دفن کر دیں تو دیدار اتفاقاً کرا سکتے ہیں عموماً کرانا صحیح نہیں ہے تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کو اپنے کھندے پر لے کر جاتے ہیں تو اس وقت لوگ کلم شہادت بلند آباس سے پڑھتے ہیں بلکہ لوگوں کو ابھارتے ہیں پڑھنے پر کہ کلم شہادت پڑھو کلم شہادت پڑھو حالانکہ حدیث سے زید بن عقم رضی اللہ عنہ فرما دیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک وطالعہ تین جگہ میں خامش رہنے کو پسند کرتا ہے پہلا قرآن کی تلات وقت کے وقت دوسرا قتال جنگ کے وقت اور تیسرا جنازے کے پاس یعنی جنازہ لے جاتے ہیں بلند آباس سے کوئی کلمہ پڑھنا ثابت نہیں بلکہ بدایت ہے آباس سے نہ پڑھیں آہستہ دل میں پڑھ لے سکتے ہیں جنازے کو لے جاتے ہیں کلم شہادت آباس سے پڑھنا جائز نہیں ہے تو اور چودہ مسئلہ یہ ہے کہ میت کو جب دفن کر دیتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد وہاں پر دعا کرتے ہیں تو ہاتھ دعا کے بعد ہاتھ اٹھا کر کرنا ثابت ہے یا نہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم میت سے دعا کرتے ہیں یعنی میت سے مانگ رہے ہیں تو لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوگا جو غلط خیالت ہے اس لیے وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا درست نہیں ہے ہاں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہی ہے تو قبلی کی طرح متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں برار اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ خبر کے اوپر جو ہری گھاس پودے اٹھتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں ان پودوں کو صاف کر دیتے ہیں اپنے خبر والوں پر رحم کرتے ہوئے اس خبر کے اوپر کے پودوں کو گھاس کو جو ہری بھری ہوتی ہے صاف کر دیتے ہیں حالانکہ خبر پر رحم کرنا نہیں ہوا ظلم کرنا ہوا کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو درخت ہوتے قبر کے اوپر جب تک دعا ہری رہتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس کے وجہ سے قبر میں رہنے والے مردے کو سکون ملتا ہے قبر میں عذاب جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ان پودوں کو نکال کر ان پر تکلیف اور بڑا دیتے ہیں برانکہ الٹا کیا کرتے ہیں اس کے اوپر پھول بچاتے ہیں حالانکہ پھول بچانا پھول یہ خوشی پر دے جانے والی چیز ہے اس کو مردے پر بچانا نہ سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا طبعہ تابعیم اولیاء نے نہیں کیا کسی نبی نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں اس کام کو پھول نہ دالیں یہ جائز نہیں ہے بلکہ اس پر اگنے والے پودوں کو گھاس کو بھی نہ کٹیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس سے قبر میں رہنے والے مردے کو عذاب ہلکا ہوتا ہے یہ مسائل ہیں جن کو لوگ اکثر غلط سمجھ کر غلط استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو جان کر صحیح جان کر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں مسئلوں کو غلط سمجھ کر غلط استعمال نہ کریں اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو صحیح مسئلہ معلوم ہو سکے السلام علیکم